ترکیہ کے شہر استمبول کی تاریخی امارت آیہ صوفیہ کی مسجد میں تبدیلی کو تین سال مکمل ہو گئے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان نے عدالتی فیصلے کے بعد چوبیس جولائی دوہزار پیس میں ہی آیہ صوفیہ کو مسجد کا درجہ دیا تھا مسجد کیفت تاہی تقریب میں صدر اردوان کے ہمراہ ہزاروں افراد میں شرکت کی تھی جن میں بیرون ملک اور دور دراز سیائے شہری بھی شامل تھے چھاس سی سالوں بعد مسجد کی رونقے کل بحال ہوئیں اور یہاں باجمات نماز عطا کی گئیں اس دن کے مطالق ایک قضی بات یہ بھی ہے کہ چوبیس جولائی انیس سو نینانوے کے ہی دن جب طیب اردوان کو آیہ صوفیہ کے میناروں کی عظمت پر مبنی ایک نظم پڑھنے پر سزا کے بعد قید کیا گیا تھا اور جب وہ جیل سے رہا ہوئے تھے کل کا یعنی چوبیس جولائی دوہزار بیس ہی کا وہ دن تھا جب آیہ صوفیہ کو مسجد کی حیثیت سے بحال کر دیا گیا آیہ صوفیہ کو مسلمانوں کی عظیم فتح کی علامت سمجھا جاتا ہے جہاں سلطان فاتح محمد نے استمبول فتح کرنے کے بعد جمعہ کی نماز ادا کی تھی اور اسے مسجد کا درجہ دیا تھا سال 1935 میں سیکولر نظام حکومت کے رائج ہونے کے بعد آیہ صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا ہدایہ group of educational institutions is one of the emerging brand in the field of education has now established ہدایہ degree college offering courses bba bcom computer applications bcom general bsc nutrition bsc bzc separate blocks for boys and girls highly experienced faculties communication and personality development for students spacious classrooms well-equipped laboratories library and seminar hall activity-based learning leadership training programs guest lectures by subject experts and much more admissions open ہریہ ہدایہ degree college opposite chhoti masjid muradnagar mehndipatnam hyderabad